مرزا غلام قادری مرزا غلام قادیانی کی زندگی کی جو کہ جماعت احمدیہ کے لوگ اپنا نبی اور رسول اس شخص کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ لوگ احمدی کہتے ہیں اور ہم ان کو قادیانی اور مرضی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کیسی تھی یہ ایک کتاب میرے سامنے کھلی ہے ذکر حبیب اور یہ میری پوسٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ موجود ہے اس کے اوپر ہم آج کچھ گفتگو کرتے ہیں ذکر حبیب کتاب ہے اور یہ مفتی صادق کی لکھی ہوئی ہے جس کو مرزا غلام قادیانی نے اپنا صحابی کہا کہ یہ میرا صحابی ہے اور اشرا مبشرا اس نے کوئی بنائے تھے اور کہا کہ یہ جنتی ہے اور بہت کچھ کہا مرزا غلام قادیانی نے چونکہ اسلام کو کاپی کیا اور اسلام کی ساری چیزیں تمام استلاحات اپنے اوپر چسپا کی اپنے مذہب کے اوپر چسپا کی ام المومنین بھی بنا لیا تو امہات المومنین اور صحابی اور اس قسم کی جتنی وہ ٹرمز ہیں اسلام کی وہ ساری اپنے مذہب پر چسپا کی بہرحال یہ ایک الگ سی ٹوپی کا موضوع ہے آئیے موضوع کی طرف آتی ہیں جناب تو یہ جو ذکر حبیب کتاب ہے یہ مرزایوں کی ویب سائیڈ الاسلام ڈاٹ آر کے اوپر بھی موجود ہے کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے جس کو مرزایوں کی ویب سائیڈ کا علم ہے تو وہ آرام سے تلاش کر لے گا ذکر حبیب کتاب کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر یہ ایک انوان آپ کو ملے گا انو کچھ ویخدائے یعنی یہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیا نظر آتا ہے آپ اس کو اردو میں مزید اگر سمجھنا چاہے تو یہ لکھا ہوا ہے جی یہ بندہ اندہ ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا اب دیکھیں جراب یہاں پر مرزا غلام کا دیانی کی زندگی کا ایک واقعہ صرف نمونے کے طور پر ہم یہاں پیش کر رہے ہیں حضرت مسیح معود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں خورا یہ پنجابی کا لفظ ہے جس کو انہوں نے اردو کے اندر استعمال کیا ہے بہران خورا گسل خانہ آپ کہہ سکتے ہیں خورا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادم اتفاق نہ نکلی اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور مجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی تو اس نے ہنس کا رجوع دیا ان کو جو اخدا ہے یعنی یہ تو اندہ ہے یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے اب اس ایک واقعہ میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے نمبر ایک کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے کمرے کے اندر ہی وہ کھرا بنایا تھا کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو دن و رات میں سو ست افاق پشاب آیا کرتا تھا تو مرزا جی نے وہ اپنے کمرے کے اندر ہی اس کا انتظام بھی کر رکھا تھا کہ چلو نہانا دونا بھی وہاں ہو جائے گا اور موت بھی ہم کر لیا کریں گے تو بہرحال دوسری بات ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ مرزا غلام قادیانی نے غیر محرم عورتوں کو اپنی خدمت کے لئے مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہماری دیگر پوسٹنگ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ پگ سو کے قریب لگ پگ سو کے قریب ایسی غیر محرم لڑکیوں کو مرزا غلام قادیانی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا مختلف خدمت لینے کے لئے کوئی لوٹا اٹھانے کے لئے تو کوئی سر دبانے کے لئے تو کوئی ٹنگیں دبانے کے لئے کوئی مساج کرنے کے لئے کوئی چوکی دارہ کرنے کے لئے تو اس قسم کے سارے معاملات کے لئے مرزا غلام قادیانی نے لڑکیوں کو غیر محرم لڑکیوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجودہ دور کے جو قادیانی مرضی ہیں ان کی دادیاں اور نانیاں حضرت مرزا جی کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھی اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی پتا چلی کہ مرزا غلام قادیانی اندہ تھا اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو خادمات ہوتی تھی وہ ننگی ہو کے مرزا قادیانی کے سامنے نہا لیا کرتی تھی یہ ایک واقعہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اور بڑی امید ہے مجھے امید واسق ہے کہ مجھے گالیاں وہ پڑھیں گی اور بہت بڑی بڑی گالیاں چھوٹی گالیاں نہیں بہت بڑی بڑی گالیاں تو وہ تو آپ کمنٹ میں پڑھ لیجئے گا کس قسم کی گالیاں کیونکہ جب حقیقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو مرزا ہی آگے سے گالیاں نکالتے ہیں اور برا بلا کہتی ہیں مرزا ہی پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو بات کی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے آپ کے سامنے یہ حوالہ کھلے اوریجنل صفحہ ہے اپنی طرف سے کوئی کانٹ چھانڈ نہیں کی گئی اب یہ مت کہہ دینا آگے سے بھی پیش کرو تو پیچھے سے بھی پیش کرو دس صفحے پیچھے سے بھی لگاؤ تو آگے سے بھی لگاؤ اتنا فارغ تو کوئی بیٹھا نہیں ہے بھائی یہ واقعہ آپ کے سامنے دیکھ لیں اور آپ نے مسیح مہو صاحب کی یہ حرکتیں دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے جن کو آپ نے نبی اور رسول بنایا ہوا تھا اللہ امان والحفیظ آخر میں اعلان سمات فرمائیں ہمارے یہ کاد یعنی مناظرہ گروپ کو آپ نے جوائن کرنا ہے اپنے دوستوں کو اس میں لازمی طور پر ایڈ کرنا ہے یہ کونے میں بٹن ہے ایڈ ممبرز کا اس میں لازمی اپنے دوستوں کو اپنے فیس بک کے جو فرنڈز ہیں ان کو ایڈ کریں ہر ممبر یہ کام کریں دوسری بات یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز یہ کی ٹی وی کا ہمارا چینل ہے اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں لازمی طور پر جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھیں اس کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ پائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں ہماری دیگر ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں ان کو شیئر کیا کریں اچھا یہ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری یہ جو ویب سائیڈ ہے افیشل ویب سائیڈ ختم نبوت ٹائمز ختم نبوت ڈاٹ آرگ ٹھیک ہے یہ ک اچ ای ٹ ای 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 ان بی یو ڈاولیو ای ٹ ڈاٹ او آر جی اس ویب سائیڈ کو آپ اپنے رکنیت اس میں اختیار کریں اس میں بہت مواد ہے اور دنیا برک کا جو ختم نبوت کے حوالے سے لٹریچر ہے یا مطلب تحریرات ہے تحقیقات ہے بہت کچھ بہت کچھ آپ کو یہاں ملے گا آپ اپنی تحقیقات بھی اس گروپ میں شامل کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو تحقیق ہے قادیانیت کے حوالے سے مہدیت کے حوالے سے یہ جھوٹے مدعیان جو ہیں اور دین اسلام کے اوپر سبوشتم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے جو ملومات آپ کے پاس ہے اس فورم پر ضرور شیئر کریں اور آخری اعلان یہ ہے کہ حال ہی میں میری نئی کتاب چھپ کر منظر آم پہ آگئی ہے اس کا نام رکھا ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ آفاق دو سو جھوٹ یہ دو سو جھوٹ نمی کتاب آپ نے لازمی لینی ہے جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھیں جس تک یہ پیغام پہنچ جائیں وہ دونڈ کر تلاش کر کے چاہے پی ڈی ایف میں یا جیسے بھی ہو ابھی پی ڈی ایف بنی نہیں ہے کوشش کریں ہارڈ کپی ہارڈ کپی اپنے پاس لازمی رکھیں یہ مناظرہ میں رنگ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے مناظرہ کرنے والے جو دوست ہیں ان کے پاس تو یہ لازمی ہونے چاہیے انشاءاللہ مناظرے کے دوران آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ کتاب یہ کتاب آپ نے لازمی خریدنی ہے پڑنی ہے اور یہ کتاب مجھ سے ملے گی مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 موسیقی